مریضوں کی تعداد پانسو بیاسی ہو گئی مریضوں کی تعداد پانسو چار تک جا پہنچی احتیاط کریں فرنٹ لائن سپاہی بھی کرونا کی ضد میں آگئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مزید نو ہیلپ پروفیشنلز میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ایک ڈاکٹر تین نرسز پانچ پیرامیڈکس عملے کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے پی آئی سی میں کرونا میں مبتلا عملے کی تعداد اکیس ہو گئی سی ای او پی آئی سی پروفیسر ساکیب شفی کے مطابق پی آئی سی میں سرجری کو فوری طور پر روک دیا گیا تمام تصدیق شدہ ڈاکٹرز کرنٹینہ منتقل کرونا میں مبتلا ڈاکٹرز اور عملے کی حالت خطرے سے باہر ہے کسٹمز انٹیلیجنس کے سپرڈینڈنڈ میں کرونا کی تصدیق کا معاملہ محکمہ کسٹم انٹیلیجنس دفتر اقبال ٹاؤن تین روز کے لیے بند کسٹمز انٹیلیجنس دفتر میں تائینات افسران عملہ سبیت تیس سے زائد لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے کسٹمز انٹیلیجنس ونگ کے سپرڈینڈنڈ موسی وارس کا شکار ہونے پر کرنٹینہ سینٹر بھیجوا دیا کیا ہے کرونا کے مریضوں کے لیے اچھی خبر میو اور پی کے ایل آئی میں مزید کرونا کے انتیس مریض صحتیاب مجموعی طور پر کرونا کے صحتیاب مریضوں کی تعداد دو سو چھے ہو گئی صوبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں صوبہ بھر میں اب تک مجموعی طور پر چون ہزار افراد کے ٹیسٹ کیے گئے پنجاب میں کرونا کے صحتیاب مریضوں کی تعداد چھے سو اسی ہو گئی یک نہ شد دو شد کرونا کے ساتھ ڈینگی پھیلنے کا بھی خدشہ محکمہ صحت کا ڈینگی مچھر پر کابو پانے کے لیے دس ہزار افراد پر مشتمل عملہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کرونا کے ساتھ ڈینگی بارے بھی اقدامات کر رہے ہیں سیکٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ محمد اسپان محکمہ صحت کا دہی علاقوں میں کرونا آؤٹ ریچ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ بارہ موبائل ہیلتھ یونٹ مختص اگلے ہفتے مزید تین لیز فال ہو جائیں گی کرونا کے یوم یا چھ ہزار ٹیسٹ کرنے کی سہولت میحصر ہوگی سیکٹری صحت سیل شدہ علاقوں میں کرونا صورتحال میں بہتری آنے لگی سیکندریہ کولونی میں دو روز سے کوئی کیس سامنے نہ آیا سیکندریہ کولونی میں کرونا کا شکار مریضوں کی اتعداد بیالیس ہو گئی ترجمان محکمہ صحت سیکندریہ کولونی کے داخلی و خارجی راستے سیل رائیونڈ کے گرد و نوا میں بھی لوگ ڈاؤن میں کافی حد تک نرمی ذرائی علاق بنانے والی ورک شاپ سیمنٹ اور بجری کے سٹور بھی کھل گئے پولیس نے گزرستہ روز گرفتار کیے گئے افراد کو بھی رہا کر دیا تبلیغی مرکز کے اطراف اور ریڈ زون میں سختی برقرار جگہ جگہ پولیس کے ناکے ریڈ زون میں شامل تحال میڈیکل سٹور سمیں تمام دکانیں بھی بند موسیقی جزوی لوگ ڈاؤن کا ستائیس مارو سڑکوں پر ٹرافک معمول سے کم ڈبل سواری اور گاڑی میں زائد سواری روکنے کے لیے پولیس کے ناکے سوپر سٹورز کریانہ سٹورز شام پانچ بجے تک کھلے رہیں گے بیکری میڈیکل سٹور پھل سبزی کی دکانوں پر بھی خرید و فروغ دودھ دہی گوش کی دکانیں رات آٹھ بجے تک کھلیں گی مروسائیکلوں پر سوار فیملیز بھی محوے سفر انتظامیہ کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے پولیس بھی نیکشن دفعہ سو چوالیس کے خلاف ورزی پر اب تک دو ہزار ترپن مقدمات درج ایک لاکھ ساٹھ ہزار تین سو بیاسی افراد کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ڈی ای ڈی آپریشنز لاہور تاربیم سے مبغینا زیادتی کا معاملہ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول اتحاد کلونی جوڑے پلکہ ہیڈ ماسٹر موطل انکوائری مکمل ہونے تک رانہ افتخار کو کہیں تائیونات نہیں کیا جائے گا ڈریسٹریک ایڈوکیشن ایتھاریٹی چئے پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا واقعہ کا نوٹیس بیورو کی ٹیم کو بچے کے والدین سے فوری رابطے کی ہدایت گندم کے وافظ خائر موجود ہیں کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے بارشوں کی وجہ سے تاخیر ضرور ہے سرگرمیاں جاری ہیں گندم کی فصل اچھی ہے صوبے کی ضروریات پوری ہوں گی سینئر وزیر پنجاب عبدالعليم خان کہتے ہیں پنجاب بھر میں گندم کی بین الازلائی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں دیگر صوبوں سے گندم کی ناکل و حمل کے معاملات تیہ ہو رہے ہیں نیب و آفیس آئیں مناسب فاصلے سے سوالات کریں گے آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں نیب کا شہباز شریف کو ایک بار پھل بلاوا پچیس ایپر کو پیش ہونے کا نوٹی سرسال نیب حکام کی شہباز شریف کو کرونا سے متعلق امام حفاظتی گامات کی یقین دیہانی انکوائری آخری مراحل میں ہے شہباز شریف سے سوالات انتہائی ضروری ہیں نیب کے نوٹیس کا مطن اس سے پہلے شہباز شریف نے کرونا کے باعث پیش ہونے سے مواثرت کی تھی امریکہ پاکستان کو کرونا ٹیس کے لیے تین نئی موبائل لیبز فراہم کرے گا امریکی صفیر پال ڈیو جانز کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط کرونا وائرس کے خلاف پاکستان کا بھرپوس ساتھ دینے کا آزم وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں پاکستان کے ساتھ ہیں امریکی صفیر شہباز شریف کا جوابی خط میں امریکہ کا اظہار تشکر استماعی تعاون کی ضرورت جتنی اب تھی پہلے نہیں تھی شہباز شریف آٹا چینی سکینڈل میں کسی ذمہ دار کو چھوڑا گیا تو حکومت کی بدنامی ہوگی فرانزک ریپورٹ آنے میں تاخیر ہوئی تو لوگ باتیں کریں گے منی لانڈرنگ کرنے والا ایک بھی شخص جیل میں نہیں میرے دم سے شہباز شریف کی نیپ میں دو پیشیاں نکل جائیں گی وزیر شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ وزیراعظم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا غریبوں کو راشن مل رہا ہے اصل مسئلہ سفید پوش کا ہے ریلوے سٹیشن پر کلیوں میں راشن تقسیم غریب کے لیے سرکار کے دروازے بند ہیں حکومت صرف امداد کا پروپوگنڈا کر رہی ہے وہ دن ضرور آئے گا جب کرپچن اور بیماریوں سے پاک پاکستان بنے گا ہمی جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطہ منصورہ میال خدمت پاؤنڈیشن کے رضاکاروں میں انٹی کرونا سپری مشینوں کی تقسیم لوگ ڈاؤن کے دوران جماعت اسلامی کو بچوں کا خاص خیال اندرون اکبری گیٹ میں بچوں میں کینڈیز بسکٹ اور چاکلیٹس تقسیم گھر بیٹھے بٹھائے ٹافیاں اور بسکٹ ملنے پر بچی بچے خوشی سے نحال قانون کا بو کاٹا کومیک رکیٹر حسن علی کی گھر کی چھت پر پتنگ بازی حسن علی کی گرجانوالا میں پتنگ بازی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پولیس پتنگ بازی کی روک تھام میں ناکام اس سے پہلے فہیم اشرف اور موسیٰ خان کی بھی پتنگ بازی کی ویڈیو سامنے آئی تھی مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت انجمن تاجران کا ہنگامی اجراس تاجروں کو درپیش مسائل پر تباتلے خیال حکومت سے دکانے کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ ریڈی میٹ گارمنٹس اسوسییشن رنگ محل کے تاجروں کی اہم بیٹھک ریڈی میٹ گارمنٹس کا کاروبار کرنے والی مارکٹوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاجروں کی اپی نون لی کی جانب سے اہنے ایک سو ستائیس میں مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سابق بلدیاتی نمائندے گلیوں اور محلوں میں مستحق افراد تک راشن پہنچائیں گے خواجہ امران نظیر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر نون لی کشمیر ونگ کی جانب سے سمنابات میں جراسین کچھ سپرے کشمیر ونگ اور لیبر ونگ کے کارکنان نے گھروں میں جا کر سپرے کیا بارشوں میں لارنس روڈ کو ڈوبنے سے بچانے کا منصوبہ چیہمن جوڈیشنل وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی خصوصی دلچسپی پر منصوبے کے این او سی کا اجرا بی ایچ اے نے باقے جنہ میں وارٹر ٹینگ بنانے کا انو سی جاری کر دیا وارٹر ٹینگ باقے جنہ میں ٹیننس کوٹ لان پر بنایا جائے گا پندرہ لاکھ گیلن پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ٹینگ انڈرگراؤنڈ بنایا جائے گا کل سے ہائی کوٹ سمیت تمام عدالتیں سائلین کے لیے کھل جائیں گی تمام عدالتوں میں نئے مقدمات دائر کیے جا سکیں گے غیر ضروری کیسز کے علاوہ وقلہ کی عدالت حاضری لازم نہیں گھر بیٹھے تحریری دلائل بزریا ڈاک اور ای میل بھیجوانے کی اجازت لاہور ہائی کوٹ نے کرونا بچاؤں سے متعلق وقلہ کے لیے احتیاطی تدابیت جاری کر دی چیف جسٹس ہائی کوٹ جسٹس محمد قاسم خان کے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری سیتمند خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا میشن ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن مانگا منڈی بائی پاس اور گل بگ تو میں چیکنگ ملک شاپس اور دودھ لانے والی گاڑیوں میں بائیس آزار چار سو چالیس لیٹر ناقص اور ملاوٹی دودھ طلب دودھ نے کیمیکلز پاوڈر اور پانی کی ملاوٹ سنگین جرم ہے ڈی جی ارفان میمن پی سی بی کا کھلاریوں کے دو روزہ فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ ہیڈ کوش مزباو الحق کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کا مقصد کھلاریوں کو پہلے جیسا فٹ رکھنا ہے ٹرینرز کھلاریوں کے ساتھ رابطے میں ہیں فٹنس ٹیسٹ پیر سے لیے چھائیں گے مجھے میری زندگی کے بارہ سال واپس دو مجھے میری جوادی اٹھا دو اور شہنشاہ جذبات ورسٹائل اداکار محمد علی کی نواسنی سال کرا محمد علی نے اپنے پنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے کیا تین سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر تکھائے